ہم پہنچ گئے ہیں ڈیس سیون کی اوپر اور جو لاسٹ سیکس ڈیس تھے وہ ہمارے کافی پروڈکٹیں ہو گئے ہیں اور کافی اچھے گئے ہیں کافی کچھ ہم نے اس میں سیکھا ہے اور کافی کچھ ایکسپلور کیا ہے اس میں ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں جس کو ہم ایکسپلور کریں گے اور سیکھیں گے ریل ایپ ڈیولیپنٹ کی اوپر جائیں گے جہاں پہ ہم جو ریل ورلڈ اپلیکیشن ہے وہ کیسے بنتے ہیں کس طرح اس کے اوپر کام ہوتا ہے وہ اس تیس ڈیس میں ہم نے کور کرنا ہے اور جو کلین ارکیٹیکچر ہے اس کو سمجھیں گے کہ ایک ریل اپلیکیشن جب بنتا ہے تو اس میں کلین ارکیٹیکچر کو پولو کیسی کیا جاتا ہے کس طرح کوٹ کو منٹین کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کور کرنے والے ہیں اس تیس ڈیس میں جو لاس ڈیس ہیں اگر آپ کو اس میں سے کوئی پروبلم ہو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو یا کچھ بھی آپ کا کوئی کوری ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں لاس ڈیس پہ جو ہم نے ورک کیا تھا اس کو ایک بار دیکھتے ہیں اور پھر جو آج کے دن پہ جو ہمارا کام ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر اس پہ کام شروع کرتے ہیں سو لاس دن پہ ہم نے یہ ایک سمپل کاؤنٹر اپلیکیشن بنایا تھا جو کہ آپ کو یہ سکرین پہ دیکھ رہا ہے جہاں پہ ہم نے سٹیٹ فول ویجٹ کی اوپر سمجھا تھا اور کچھ بیسک فنکشنز دیکھے تھے آج کے لئے جو ہم ایکسپلور کرنے والے ہیں ایک بار اس کو لسٹ میں کر کے اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم جو تیمنگ ہے اس کو چینج کریں گے اور اس کے بعد ہم راؤٹنگ کو دیکھیں گے ایک بار کہ راؤٹنگ کیسے ہوتی ہے اور ایک پیچ سے دوسری پیچ میں نیوگیٹ کیسے ہوتے ہیں اور ہم بیسک جو فنکشنز ہیں اس کو بھی ایک بار دیکھیں گے اور اس کو توڑا سا ڈیپ لی انیلائز کریں گے اور اوبجیکٹ اور کلاسز میں ہم ڈیفرنس کو دیکھیں گے سو شروع کرتے ہیں اس کو اور ٹائم ویس نہیں کرتے تو میں یہاں پہ آتا ہوں مین فائل میں مین فائل میں جو مٹیریل اپ ہے ابھی تک ہم نے یہاں پہ تین پروپرٹیز نے اس کے سمجھی ہے نمبر فس پہ ہے جو ڈیبگ شو چیک موڈ بینر اس کو ہم نے سمجھاتا جو اگر میں اس کو ٹرو کروں تو یہاں پہ جو ڈیبگنگ بینر ہے وہ شو ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹائٹل کو سمجھاتا ٹائٹل کس طرے سٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک ہوم ویجٹ سو ابھی ہم یہاں پہ جو تیم ہے اس کو چینج کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں تیم تیم میں یہاں پہ میں اپلائی کروں یہاں پہ تیم ہے اور ایک ہے دارک تیم اور ایک جوگت تیم موڈ سو یہ اگر میں یہاں پہ تیم موڈ سب سے پہل تیم موڈ کو دیکھتے ہیں تیم موڈ میں یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو دو تیم ہمیں تین موڈ ملیں گے ہمیں تیم موڈ تیم موڈ میں دیکھیں تو ہمارے پاس تین موڈ ہے ہمارے ایک ہے دارک ایک ہے لائٹ اور ایک ہے سسٹم ڈارک جو ہوتا ہے وہ بلیک ٹیم اور لائٹ جو ابھی ہمارے پاس اپلائی ہوئے اور سسٹم ٹیم وہ جو سسٹم جو اپلیکیشن جو ہمارے موبائل پر ٹیم اپلائی ہو وہی ٹیم یہ پک کرتے اور جو اپلیکیشن ہے جو اس پر اپلائی کرتے تو یہاں پہ میں اپلائی کرتا ہوں ڈارک ٹیم اور اس کو سیف کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اپلیکٹ نہیں آئے گا کیوں کیونکہ ابھی تک ہم نے اس ٹیم کو ڈیفائن نہیں کیا تو اس ٹیم کو ڈیفائن کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو ڈارک ٹیم ہے اگر میں اس کو اپلائی کروں تو یہاں پہ یہ جو ٹیم ہے یہ ہوگا بلیک تو میں یہاں پہ اس ٹیم کو اپلائی کرتا ہوں اس ٹیم ڈارک ٹیم کو اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو اگر اس کو دیکھیں اگر اس ڈارک ٹیم کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ ایکسپ کر رہا ہے تیم ڈیٹا تو اس کے اندر ہم پاس کریں گے تیم ڈیٹا اور اس تیم ڈیٹا جو کہ ایک کلاس ہے یہاں پہ ہم ڈیفائن کریں گے پروپرٹیز اس کی تو میں یہاں پہ ڈیفائن کرتا ہوں اس تیم ڈیٹا کلاس کے اندر یہاں پہ میں ڈیفائن کرتا ہوں اس کی برائٹنس اور اس برائٹنس کو ہم یہاں پہ دیں گے کہ یہ برائٹنس ہے اس کی برائٹنس اس کی ہے ڈارک سو میں اس کو سیف کروں تو ابھی اس پہ جو ڈارک ٹیم ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے اور جو کلر ہے وہ اسی کے کوڈنگ اس پہ اپلائی ہوئی ہے جیسے ڈارک ٹیم ہے تو اس کے وائٹ جو فونٹس ہیں وہ اپلائی ہو چکے ہیں اگر میں یہاں پہ اس کو کروں لائٹ سو تو یہ ہو جائے گا یہ ٹیم چینج ہو جائے گا دوبارہ لائٹ میں یہاں پہ اس ایک اور پروپرٹی ہے میں اس کو کر دیتا ہوں ڈارک اگر میں یہاں پے اس دارک تیم کو کروں کہ لائٹ یہ تیم ہو جائے گا لائٹ میں جو کہ پہلی سی لائٹ میں یہاں پے میں اس میں ایک ا Gegوług ڈالک اس کو کرتے ہیں تو یہ تیم ابھی کنورٹ ہو جائے گا اسی طرح یہاں پہ میں ایک تیم ہے اگر میں اپنا تیم define کروں اپنے مورجز سے کوئی color رکھنا چاہتا ہوں یہاں پے تو اس کو کیسے apply کرتے ہیں تو اس تیم کے اندر میں یہاں پے apply کروں گا یہاں پہ دیکھیں تو تیم ڈیٹا بھی کیا ایکسپ کر رہا ہے ہمارے پاس تیم ڈیٹا تو یہاں پہ میں پاس کروں گا تیم ڈیٹا اس تیم ڈیٹا کے اندر بہت سارے یہاں پہ پروپرٹیز ہے جس کو ہم جیسے آگے موف کریں گے اس کو ہم ٹچ کریں گے اس کو یوز کریں گے تو ابھی یہاں پہ اگر میں نے جو ہمارے پاس کلر کا پیکج ہے جس میں کلر کے کمبینیشن ہوتی ہیں سارے میکس تو اس کو اگر میں اپلائی کروں ایک ساتھ تو یہاں پہ وہ ہے پرائمری سوچ پرائمری سوچ کے اندر میں یہاں پہ تیم ڈیٹ کرتا ہوں لیٹس میں میں یہاں پہ کلر ایٹ کرتا ہوں اس میں کلر اور اس کا کلر میں دیتا ہوں یہاں پہ لیٹس ایک اورنج اور اس کو سیف کرتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ہمارے پاس یہ تیم کچھ ایفیکٹ نہیں آیا کیوں کیونکہ ہم نے اپلائی کیے ہوئے یہاں پہ دارک ٹیم تو میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں لائٹ میں تو ہمارے پاس جو تیم کا کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے اورنج یہاں پہ ہم اس طرح پرائمری سوچ میں اپنی مرضی کے تیم ڈیفائن کر سکتے ہیں کلر تیم تو یہاں پہ اگر میں اس کو چینج کروں تو کلر میں اس تیم کو چینج کر سکتا ہوں میں یہاں پہ پرپل ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ صرف کروں گا پرپل تو یہ جو ایپ بار جو تیم ہے وہ چینج ہو جائے گا پرپل میں اسی طرح یہاں پہ اگر میں اس ڈارک تیم کو اس کے اس میں تیم ویلیو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کلر اپنی مرکز سے ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں اس ڈارک تیم میں تو یہاں پہ میں اپلائی کروں گا پرائمری سوچ اور اس کا میں کلر یہاں پہ set کرتا ہوں میں یہاں پہ کلر اس کا set کرتا ہوں let's say kolours اور اس کو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ہے red color Okey colors اور اس کو کر دیتے ہیں red Okey red نیسے اس کو کر دیتے ہیں ہم green کر دیتے ہیں اس کو دیکھیں جو theme ہے اس پہ apply ہو رہا ہے بٹ اگر میں میں اس کے brightness کو ختم کرتا ہوں تو یہ جو theme ہے یہ اس پہ apply ہوتا ہے تب dark theme پہ جو data ہم نے define کی ہے وہ green color جو define کی ہے وہ اس پر اپلائی ہوئے اگر میں اس کو ابھی سوچ کروں لائٹ ٹیم کے اوپر تو یہ جو ہم نے لائٹ ٹیم دیٹا ڈیفائن کیا یہاں پہ جو پرائمری سوچ یہ اس پر اپلائی ہو جائے گا یہاں پہ میں اس کو کرتا ہوں سوچ لائٹ میں doubt پر میں اس کو یہاں پہ سوچ کرتا ہوں اور یہاں پہ کچھ پروپرٹیز ہیں اس کی جیسے پرائمری کلر اور فرنٹ فینلی وغیرہ یہاں پہ ہم اس چیز کو جیسے آگے جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں ہم اس کو کور کریں گے بات ابھی ہم کچھ اور چیزیں کچھ اور پروپرٹیز ہیں اس مٹیریٹ ایپ میں اس کو سمجھتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک اور پروپرٹی ہے اور وہ ہے راؤٹس روڑ راؤٹس کیا ہوتے ہیں راؤٹس ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح اپلیکیشن کس طرح راؤٹنگ کرتے ہیں اپلیکیشن کی کہ لیٹس اپوز میں یہاں پہ اس اپلیکیشن کا آہرہی کہ ہم اپلیکیشن بھی بدر ہوں سکرون فرپرٹی 那یہالیٹس تک اس اپلیکیشن کو اپنی کروں گا اسے اپلیکیشن پہ بھید کریں گے تو مجھے کس سکرین پر ریڈیرک کیا جائے گا مجھے کس پیج پر بیجے جائے گا ایک اپلیکشن میں ہمارے پاس بہت سارے پیجز ہوتے ہیں بہت سارے سکرینز ہوتے ہیں تو اسی کے ایک آرڈنگ ہم روٹنگ کرتے ہیں اور جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اپلیک یوزر کو بیجنے چاہتے ہیں ایک آرڈنگ تو اس کے سٹیٹ کے تو ہم اس کے روٹنگ کرتے ہیں اور یوزر کو اسی کے مطابق ہم اس screen کی اوپر نیوی گیٹ کرتے ہیں let's say یہاں پہ ہم سمجھنے آج جو ہم سمجھیں گے وہ ہے ایک initial root اور ایک راؤٹس اور اس کے بار ہم سمجھیں گے on generate اور on generate راؤٹس کیسے بنتے ہیں اور on unknown route ہے اس کو کیسے کرتے ہیں so یہ ہم next video میں کریں گے but ابھی ہم کیا کرتے ہیں جو initial route ہے اس کو define کرتے ہیں let's say ہم initial route یہاں پہ set کرتے ہیں کہ جب first time application کو on کرے تو ہمیں انیشل راوٹ پہ ہمیں کس پہ جانا ہے تو انیشل راوٹ جیسے انیشل راوٹ ہم ڈیفائن کرتے ہیں سلیش سے کہ ہم فرس ٹائم جب آیا تو ہمارے پاس جو فرس راوٹ ہونا چاہیے وہ سلیش سے سلیش ہے تو اس کا مرلب ہے کہ سلیش کے ہم فرس راوٹ پہنچ سے کس سکرین پہ جائیں گے تو فرس ہم جائیں گے ہوم پہ لیکن ابھی تک ہم نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا تو یہاں پہ ہم اس کی راوٹنگ کرتے ہیں اور اس راوٹ جو راوٹس ہیں یہاں پہ دیکھیں تو اس میں ہم کی ویلیو پاس کرتے ہیں ایک میپ پاس کرتے ہیں میپ بیسکلی ہمارے پاس ہوتے ہیں کی ویلیوز جیسے آپ نے جیساں اگر آپ نے پڑا ہو بیسک تو اس میں کی ویلیوز ہوتے ہیں یا ہیش میپ آپ کہہ دیں اس کے اگر ہم بوڈی بنائیں تو اس کا جو میپ ہے یہ بیسکلی اس طرح بنتا ہے اس میں ایک میپ ہوتا ہے یہ سپورٹ کریں اس کو ہیش tenha بھی کہا جاتا ہے اس کو ماپ بھی کہا جاتا ہے جیسن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جیسن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ہمارے پاس کی ویلیو پہ ہوتے ہیں اس کو یہاں پہ ہم دیفائن کرتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم اس کو دیفائن کرتے ہیں راؤٹس اکسپ کر رہے ہیں اس میپ کے اندر ہم یہاں پر سب سے پہلے اس کی body ڈیفائن کرتے ہیں اور یہاں پر اس کا structure جو ہے map کا اس کا ہم ڈیفائن کرتے ہیں جو curly brackets ہیں اس سے یہاں پر سب سے پہلے ہم route کون سے دے رہے ہیں یہاں پر route ہے اس initial initial com ڈیفائن کرتے ہیں slash سے تو یہاں پر initial route slash اس initial route کو ڈیفائن کرتے ہیں second اس کی value ایٹ کرتے ہیں یہاں پر اس کی value ہے let's say contacts اور اس کانٹیکس کو ہم یہاں پے ہم کہتے ہیں کہ یہ مروو کرے گا سب سے پہلے کے سکرین پہ ہوم구� cui وگر ہوم پییج ہم نے یہاں پہ بنایا ہے ہم نے ہوم پیج یہاں پہ بنایا ہے تو یہ فص ہمارے پاس جائے گا يوم پیج پہ لکی میں یہاں پہ بناتا ہوں کون سے ر η دارٹ کریں گے کونسے روٹ لوگے روٹ لے کہ جائے گا ہوم پیج پہ سو ابھی اس اپلیکیشن کو اگر میں رن کروں تو آئے تنگ ہمارے پاس ایرر آ جانا چاہیے ییس کیونکہ ہم نے ایرر کیوں آیا ہمارے پاس کیونکہ ہم نے راوٹ کو ڈیفائن کیا ہے یہاں پہ بھی اور اس راوٹ کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کیونکہ انیشل راوٹ ہمارے پاس ہوم تو ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے اس راوٹ کو ڈیفائن کیا کہ انیشل ہوم ہمارے پاس یہ ہے یہاں پہ سرر کو دیکھے تو یہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس اگر ہم راوٹ ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس ہوم کو ڈیفائن کرنے کی ہمیں کوئی نیڈ نہیں میں اس ہوم کو کیا کرتا ہوں یہاں پہ کمنٹ کرتا ہوں اور ابھی اس کو سیپ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو انیشل راوٹ ہم نے یہاں پہ ہمیں یہ لے کے آئیے اپلیکیشن فرس ٹائم جو انیشل راوٹ ہے وہ ہمیں ہوم پہ لے کے آیا ہے اگر میں یہاں پہ دوسرا راوٹ ڈیفائن کرنا جاتا ہوں لیٹس ہے کہ جو سیکنڈ راوٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ وہ ہے لوگن سو میں یہاں پہ جو سیکنڈ راوٹ ہے ہمارے پاس جانا چاہتے ہیں ہوم کے بعد لوگن پہ سو یہاں پہ ان لوگن پہ اور اس کے بعد کونٹیکس اور اس کونٹیکس کے بعد ہم یہاں پہ اس کا جو کلاس ہم نے بنایا ہے یہاں پہ login page پہ login page کا جو کلاس ہے یہاں پہ اس page کا نام کیا ہے login page اس کو ہم یہاں پہ call کر دیں گے اس کلاس کو اور parentheses اگر میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ جو initial route ہے وہ login page ہو میں اس login page کا name یہاں پہ set کر دوں login اگر میں چاہوں کہ جو initial route ہے وہ ہمارے پاس login page ہو تو میں یہاں پہ define کروں گا initial route اور اس کے بعد میں یہاں پہ جو ویلیو ہے اس کے لگ ان کو پاس کروں گا اگر میں یہ ہوت ری لوٹ کروں تو اب ہمارے پاس جو اس راوت لگ ان پیجری ہوں گے اگر میں یہاں پ یہ ایک دیفائن کرتا ہوں یہ راوت ہاں ننیجل ہے یہاں پہ میں سب سے پہلی esse کا کونٹیکس پورا ہے اس کا جو structure اس کو بناتے ہیں اور یہاں پہ ہم call کریں گے sign up page کو یہاں پہ اس کی بیچ میں آگا یہ column سو یہاں پہ میں call کروں گا جو sign up page ہم نے بنایا اس کو سو میں یہاں پہ call کرتا ہوں sign up page اور اس کو کرتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ جو initial route ہے وہ ہے sign up page جب first time application کو run کریں گے تو ہمارے پاس آنا چاہیے sign up page سو میں اس کو run کرتا ہوں سو ہم read direct ابھی ہوں گے sign up page پہ جب ہم اس کے میں یہاں پہ اپنا id password add کریں گے تو ہم jump کریں گے کس page پہ جب login ہوگا تو ہم جائیں گے home page پہ سو یہ basic routes ہیں اس طرح ہم اس کو route کرتے ہیں اب ہم سمجھتے ہیں basic جو functions ہیں وہ کیسے work کرتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں build method اس build method کا مطلب کیا ہے یہ build method basically ہے کیا یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو دیکھ رہے widget یہ widget اس build method کا return type ہے اور یہ return type کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ double and float boolean کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ اس build method کا جو return type ہے وہ ہے widget تو یہاں پہ ہم نے دیکھیں نیچے return کیا ہوئے ہم نے return کیا ہوئے material app جب ہم جو data type دیتے ہیں وہی چیز ہم return کرتے ہیں let's say کہ میں آپ کو یہاں پہ اس method کے example دیتا ہوں میں یہاں پہ ایک method define کرتا ہوں okay یہاں پہ ایک method define کرتے ہیں اس method کا return type اگر میں وائد دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی return type نہیں mean کہ nothing میں return کر رہا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں کہ call اور یہاں پہ کوئی بھی group of statement کسی specific task کو perform کرنے کے لیے ہم methods بناتے ہیں تو یہاں پہ وہ group of statements آئیں گے وہ group of statements جب میں اس call method کو call کروں گا اس method کو جب میں call کروں گا تو یہ group of statement execute ہوں گے اور جو task یہاں پہ میں نے define کیا ہوگا جو logic میں نے اس method کے اندر define کیا ہوگا کسی specific task کو fix کرنے کے لیے اس کو solve کرنے کے لیے تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ وہ سارا logic یہاں پہ execute ہوگا let's say یہاں پہ میں ایک اور method بناتا ہوں اور اس method کا میں return type set کرتا ہوں return type کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک example سے اگر سمجھاؤں اگر میں آپ کو کہوں کہ میری لیے پانی کا bottle لے کے آؤ فریج سے تو میں نے آپ کو ایک task دیا ہے اس task کیلئے آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے اپنے جو جگہ ہے جس space میں آپ بیٹے ہیں وہاں سے اٹھیں گے اور آپ فریج پہ جائیں گے اور فریج سے وہاں سے bottle نکال کے وہ جو bottle آپ نے نکالے یہ سارا process ہو رہے آپ bottle کو آپ نے وہاں سے pick کیا اور وہ bottle آپ لے کے آئے آخر میں return کیے میرے کو وہ bottle آپ نے return کر دیا ہے so اس طرح return type work کرتے ہیں کہ ہم ایک method کو ایک task provide کرتے ہیں کہ یہ specific task task آپ نے fix کرنا ہے اس کو execute کرنا ہے اور end میں آپ نے جو بھی conclusion بن جائے جو data آپ کے پاس آتے ہیں اس کو آپ نے return کرنا ہے let's say میں یہاں پہ add کرتا ہوں return type int اور یہاں پہ میں ایک method بناتا ہوں کہ اس کو calculate کرو اور یہاں پہ میں pass کرتا ہوں اس کے اندر کہ یہ method return کرے گا let's say یہ method return کر رہے 10 so جب بھی میں اس method کو call کروں گا تو یہ calculate method ہمیں کیا return کرے گا spelling سے ہی کرتے ہیں یہ method کیا return کرے گا یہ return کرے گا 10 اور اس method کے اندر اگر میں یہاں پہ کچھ parameters پاس کروں کچھ values پاس کروں let's say کہ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ user کچھ value بھی put کر سکتا ہے میں اس static value کو یہاں پہ return نہیں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ user سے میں کچھ value بھی لینا چاہتا ہوں یا let's say میں یہاں پہ num1 اور یہاں پہ میں دوسری value user سے لینا چاہتا ہوں user کچھ calculation کر رہے تو اس کو میں دو number دیتا ہوں کہ آپ اس سے calculation کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ اس num1 اور num2 کو plus کروں گا اور آخر میں جو result بنے گا اس num1 num2 کا وہ plus ہو کے return ہوگا ہمارے پاس integer میں so اس طرح یہ جو basic methods ہیں جو methods ہیں یہ اس طرح work کرتے ہیں void جو ہوتا ہے وہ مطلب کوئی بھی data type نہیں اور جو int ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے return کرنا ہے integer value اگر میں یہاں پہ string value return کروں تو ہمارے پاس compiler happy نہیں ہوگا یہاں پہ اگر میں double quotation میں کچھ value dummy value ایٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ کہہ رہے the value of type string cannot be return from method calculate because it has a return type of int int type کے value کو جس کا calculate method کا جو type ہے وہ ہے int so اس کو ہم string value return نہیں کر سکتے کیونکہ جو value ہوگی ہم وہی value return کریں گے تو یہاں پہ let's say میں اگر method بناوں widget کا اس method کو رہنے رہتے ہیں اور یہاں پہ ہم return کرتے ہیں number one plus number two okay number two اور یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ اس value کو میں یہاں پہ return کرتا ہوں ایک کام کرتے ہیں ہم ایک الگ file بناتے ہیں یہاں پہ pages کے اندر میں یہاں پہ بناتا ہوں ایک file کیونکہ یہاں پہ routing ہم نے جو basic دی اس کو کر دیا ہے جو basic ہم نے سمجھنا تھا اس کو سمجھ دیا ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں ایک الگ file بناتے ہیں ڈے 6 کا اور وہاں پہ اس functions کو اور class کو سمجھتے ہیں تو میں اس کو یہاں سے cut کرتا ہوں اور ہم jump کرتے ہیں pages میں اور یہاں پہ بناتے ہیں ڈے 7 ڈے 7 اور اس کو hit enter کرتے ہیں یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ سب سے پہلے class بناتے ہیں class کیا ہوتا ہے class ایک blueprint ہوتا ہے جیسے buildings بنتی ہیں اس building کا سب سے پہلے ہم کیا بناتے ہیں ایک structure بناتے ہیں ایک blueprint بناتے ہیں تاکہ ہم اس جو class جو ہم بنا رہے ہیں وہ جو building بنا رہے ہیں ہم ہم اس کا ایک design اپنے mind میں رکھتے ہیں کہ یہ چیز ہم بنانے والے ہیں سو یہاں میں ایک class کو define کرتا ہوں میں یہاں بنا دوں class اور اس class کو میں یہاں پہ name دیتا ہوں let's say person اور یہ اس person class کے اندر یہ دو methods میں یہاں پہ call کرتا ہوں جو methods میں نے وہاں پہ cut کی تھے اس کو میں نے یہاں پہ paste کر دی ہے اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں تو میں ایک method ہے call اور ایک ہے calculate let's say میں اس person method کو extend کرتا ہوں statless widget کے ساتھ statless widget کیونکہ اس method کو ہم call کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں statless widget اور یہاں پہ ہم اس method کو statless نہیں بلکہ statful widget بناتے ہیں یہاں پہ میں بناتا ہوں ایک statful widget okay میں یہاں پہ snippet use کروں statful widget کا اگر آپ نے snippet install نہیں کیے تو آپ اس کو install کریں اگر آپ کو statful widget کے بارے میں اگر کچھ confusion ہے تو آپ نیچے comment section میں بھی بتائیں اور جو ڈیس 6 تھا اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو statful widget جو ہے وہ clear ہو جائے گا یہاں پہ میں snippet use کروں statful widget کا اور یہاں پہ میں 8 کروں گا اس class کو میں نام دیتا ہوں ڈیس 7 اور یہاں پہ اس ڈیس 7 کا stat سب کچھ یہاں پہ بن جگے اس package کو import کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ہم ملائیں گے ایک method اور سب سے پہلے یہاں پہ میں جو copy paste کیا تھا دو method وہ یہاں پہ بناتے ہیں یہاں پہ ہم add کرتے ہیں scaffold اور scaffold کے اندر ہم simple ایک button add کریں گے اور ایک text سو یہاں پہ میں بناتا ہوں body اور body کے اندر یہاں پہ ہم add کرتے ہیں column اور اس column کے اندر ہم یہاں پہ add کرتے ہیں ایک container اور اس container کے اندر ہم add کرتے ہیں کچھ decoration box decoration اور اس کے ہم color set کرتے ہیں red سے اس کا color ہے red اور اس کا جو size اس کو define کرتے ہیں یہاں پہ اس کی height ہم define کرتے ہیں کہ اس کی height ہے 80 اور اس کی جو width ہے وہ 250 ہے اور یہاں پہ اس کا جو text اس کے بعد اس میں child میں کچھ text دیتے ہیں okay child اور اس کو دیتے ہیں text اس کو text دیتے ہیں کہ click me okay یہاں پہ اس اگر اس method اس کو call کرتے ہیں سب سے پہلے man method کے اندر اس class کو call کرتے ہیں class ہمارے پاس کیا ہے class ایک blueprint ہے اور جب ہم ایک building بناتے ہیں تو اس building میں کیا ہوتا ہے کہ اس building کا سب سے پہلے ہم کون سا کام کرتے ہیں سب سے پہلے جو work ہم کرتے ہیں ہم ایک blueprint بناتے ہیں ایک illusion create کرتے ہیں ایک map بناتے ہیں کہ یہ چیز یہ building ہم بنانے والے ہیں ہم کسی بھی چیز کا کوئی بھی چیز جب ہم بنا رہے ہوں اس کے سب سے پہلے جو کام ہم کرتے ہیں ایک prototype ایک blueprint بناتے ہیں ہم اس کا class class کو ہم نے چلو بنا دیا اب اس class اور object میں ڈیفرنس کیا ہے class جو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ ایک logical class ہے اس کو physical shape ابھی تک کوئی نہیں ملا جب میں اس class کو call کروں گا تو اس کو ایک physical space physical shape ملے گا یہ ایک memory میں جو ram ہے اس میں اس کو ایک space ملے گا جہاں پہ اس کے الگ instance ہوگا اس کی الگ identity ہوگی so class ہمارے پاس ہے class کے اندر simple attributes ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ fancy نہیں ہوتے ایک blue print ہوتا ہے اور جب ہم اس کو بناتے ہیں اس کو physical shape دیتے ہیں تو یہ ایک space لیتا ہے ایک الگ identity دیتے ہیں so میں یہاں پہ اس class کو میں فائل کے اندر call کرتا ہوں جہاں پہ اس color route define کرتے ہیں لیٹ سے یہاں پہ جو ہم نے بنائے یہ ہے ڈیس 7 اور جو initial route ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈیس 7 اور یہاں پہ ہم بناتے ہیں کہ ڈیس 7 اور اس کو ہم یہاں پہ call کرتے ہیں okay context اور اس context کو یہاں پہ call کرتے ہیں ڈیس 7 ڈیس 7 ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی جو ہمارے پاس initial route ہے وہ ہے ڈیس 7 کا اور یہاں پہ ہم نے دیکھے تو object create کر دی ہے یہاں پہ یہ compiler ہے بھی نہیں کیونکہ ہم نے جو first line ہے جو sign up page ہے اس میں یہاں پہ sim comma نہیں لگایا so یہاں پہ جو ابھی ہم نے call کیا ہے اس ڈیس 7 کو یہاں پہ کیا مہین ہوئے کہ ہم نے ایک object create کی ہے یہاں پہ ڈیس 7 کا اگر میں اس کو run کرو تو یہاں پہ یہ screen پہ بھی render ہو جائے گا اور ہمارے پاس اس کا physical appearance ہمیں screen پہ دیکھتے گا yes یہاں پہ ہمارے پاس یہ physical show بھی ہو رہا ہے جو canvas ہے جو ہمارے screen ہے اس پہ so ابھی ہم جاتے ہیں ڈیس 7 کی بھی دیکھتے ہیں آہ کلا اس میں class اور methods میں ڈیفرنس کیا ہے سو میں اس کو center میں پہلے لے گیا تو میں نے اکسس alignment center اوکے اور اس کی بھی alignment کر دیتے ہیں center alignment اور alignment کر دیتے ہیں center اور اس کو save کرتے ہیں yes یہاں پہ ہم add کرتے ہیں text اور اس text کے اندر ہم add کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک variable بناتا ہوں اور اس variable کو نام دیتا ہوں کہ let's say آہ اس کو آہ اس کو کوئی بھی نام دیتے ہیں let's say میں یہاں پہ string variable بناتا ہوں اور اس کو میں نام دیتا ہوں data اور اس میں initially ہم کوئی بھی data نہیں رکھتے اور اس کو initialize کرتے ہیں empty سے so یہاں پہ میں اس میں اس data کو call کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کو call کرتے ہیں data equal to اور یہاں پہ ہم pass کریں گے dollar sign لگا کے اس data کو اور یہ جو data ہے اس پہ ہم dynamically value جو statful widget ہم نے last class نے پڑھا تھا اس کو مزید سمجھیں گے تو یہاں پہ اس day میں ہم کچھ value بھی add کریں گے جب ہم button پہ click کریں گے اس methods کو call کر کے اس میں value update کریں گے so یہاں پہ میں اس call method کو call جب call کروں گا تو میں کہوں گا یہاں پہ میں add کرتا ہوں اس کے اندر sit state اور کیونکہ میں ui کو rebuild کرنا چاہتا ہوں اور جو بھی value میں data کے اندر add کروں اس کو میں render کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ top paste تو میں اس کو سب سے پہلے save کرتا ہوں تو data ہمارے پاس یہاں پہ آگیا ہے تو میں یہاں پہ اس میں data کے اندر کچھ value assign کروں گے یہاں پہ تو میں یہاں پہ add کرتا ہوں کہ data call method call okay جو call method ہے وہ ہمارے پاس ہو چکا ہے execute call نہیں execute so میں جب پہ اس call method کو call کروں گا تو یہ جو data ہے اس کی value update ہوگی جو init state ہے یہ جو build method ہے اس کو rebuild کرے گا یہ جو build method ہے اس کو rebuild کرے گا اور کیا کرے گا یہاں پہ اس method کو اس کو کیا کرے گا اس میں اس میں symbol یہ کرے گا یہ جو data ہے اس کے value یہ جو execute ہے اس کو assign کر دے گا اس میں اور اس data کو update کر دے گا یہاں پہ ہم simple action direct perform کر رہے ہیں wide میں but یہاں پہ میں let's say یہاں پہ کہتا ہوں کہ یہ جو calculate method ہے یہاں پہ 2 value میں pass کروں گا اور جو result آئے گا اس کو میں aid کروں گا اس method کے ساتھ ٹھیک ہے so یہاں پہ اس method کے اندر میں call کروں گا اس calculate method کو سب سے پہلے تو ہم directly اس کو call کرتے ہیں اس method کو but میں اس method پہ event کیسے لگاؤں میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک simple container ابھی تک ہم نے بنائے میں اس کی height کم کرتا ہوں کیونکہ یہ زیادہ fancy نہیں لگ رہا میں اس کی at 50 کرتا ہوں okay اور ان دونوں کی بیچ میں size box بھی provide کر دیتے ہیں size box size box اور اس کی height دیتے ہیں 20 میں یہاں پہ اس container جو click me button ہے اس click میں اب یہ container ہے یہ custom button ہے اس کو custom button ہے یہ اگر میں اس پہ event کیسے لگاؤں last class میں ہم نے سمجھا تھا کہ کسی بھی widget کی اوپر ہم اگر ہم نے کوئی event perform کرنا ہے اس کو clickable بنا تو اس کی اوپر ہم aid کرتے ہیں ink wall so ink wall کیا کرتا ہے ink wall ہمیں وہ functionality provide کرتا ہے on tip کی کہ جب ہم اس پہ tip کریں تو وہاں پہ ہم کچھ action perform کر سکتے ہیں so یہاں پہ میں add کروں گا ایک widget اور اس container کی route پہ اور یہاں میں add کروں گا ink wall اور اس ink wall کے اندر یہاں میں on tip property ہے اور اس طرح double tip double tip اور on focus change on highlight change اس طرح on hover یہ properties ہے ہمارے پاس تو ابھی ہمارا جو work ہے وہ on tip کے ساتھ ہے باقی properties ہم بعد میں test کریں گے اس کو check کریں گے اس کو سمجھیں گے تو tension بالکل نہیں لینے یہ ساری چیز ہم cover کرنے والے ہیں so یہاں پہ میں اس method کو call کروں گا کون سا method ہم نے بنایا ہے ہم نے بنایا ہے call method so میں اس کو یہاں پہ call کروں گا okay so میں اس کو call کرتا ہوں یہاں پہ call اور parentheses اور comma اور اس کو کرتے ہیں hot reload اور یہاں پہ click button پہ click کریں گے تو اس data کی جو value ہے وہ execute وہ ہو چکی update اور جو call method تھا وہ ہمارے پاس ہو چکے call یہاں پہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں جب اس method کو call کروں ٹھیک ہے اس call method کو تو اس میں یہ method بھی call ہونا چاہیے تو یہاں پہ اس data کے اندر یہ جو method ہم نے بنایا ہے call جو ہم نے double quotation یہاں پہ لگائی ہے اور اس کے اندر جو string ہم نے پاس کی ہے یہاں پہ اس کے end میں میں اس method کو کیسے call کروں اس کو میں یہاں پہ call کروں گا okay یہ method کیا کر رہا ہے یہ return کر رہا ہے ہمارے پاس integer data type ایک integer value so جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ calculation ہوگی وہ return ہوگی int میں اور جو calculation ہوگی اس کو ہم show کریں گے call method execute اور یہاں پہ ہم کہیں کہ second method جو call ہمارے پاس ہو رہے وہ ہے calculate so میں یہاں پہ second method call ہمارے پاس ہے وہ ہے calculate calculate اور یہاں پہ ہم call کریں گے اس method کو ڈالر سان میں نے یہاں پہ لگائے اور یہاں پہ میں نے پاس کی ہے calculate but اس کے اندر میں میں نے parenthesis کے اندر یہ دو value pass کرنی ہے so یہاں پہ ہم جو parenthesis ہے وہ اس سب بن رہے اس string کا so یہاں پہ میں اس کو جو curly brackets ہیں اس کے اندر پاس کرتا ہوں اس double quotation اس method کو so یہاں پہ ابھی ہمارے پاس یہ ایک method کی طرح اس کا نیچر ہو گئے اس parenthesis method کے ساتھ ہو گئے ہیں so میں یہاں پہ اس کے اندر یہ دو value pass کرتا ہوں number one اور number two let's say number one کی value میں یہاں پہ pass کرتا ہوں 10 اور number two کی value میں یہاں پہ pass کرتا ہوں 20 اب جب اس کو 20 کر دیتے ہیں okay 20 اب جب میں اس method کو call کروں گا call method کو تو یہ method کیا کرے گا یہ execute کرے گا call کرے گا also اس calculate method کو اور اس calculate کے اندر جو بھی operation ہوگا وہ یہاں پہ inject ہو جائے گا یہاں پہ aid ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو call کرتا ہوں اس method کو اس کو hot reload پر سے کرتے ہیں اور یہاں پہ ابھی اس calculate click me button پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ ابھی دیکھیں call method بھی execute ہوا اور اس کے ساتھ second جو method تھا ہمارے پاس calculator وہ بھی execute ہوا اور یہاں پہ جو value ہم نے پاس کی تھی وہ plus ہو کے ہمارے پاس aid ہو چکی ہے اب method اور class میں ہمارے پاس difference کیا ہے جو class ہمارے پاس بنتا ہے اس کے جو پہلا جو character ہوتا ہے جو first character ہے وہ شروع ہوتا ہے capital سے اور جو method ہے جو function ہے اس کا جو first character ہوتا ہے وہ ہوتا ہے small سو یہ اس میں ایک basic difference ہے اس طرح ہم اس کو differentiate کرتے ہیں class اور methods کو اور یہ جو rule ہے اس کو ہم follow کرتے ہیں ابھی یہ جو basic ہمارے پاس work تھا اس کو تو ہم نے سمجھ دیا بٹ یہاں پہ ایک اور چیزے جو last چیزے اس کو سمجھتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے کہ جو ہم نے کرا رہا تھا animated container اس کو سمجھتے ہیں animated container یہاں پہ اس container اور animated container میں تقریباً جو property سے same ہے بٹ یہاں پہ جو extra ہمارے پاس property آتی ہے وہ ہے duration اور curve so یہاں پہ میں add کرتا ہوں animated container کو اس container کو replace کرتے ہیں ابھی animated container کے ساتھ so میں یہاں پہ add کرتا ہوں animated okay اور container so یہاں پہ ایک property ہمارے پاس آتی duration so میں یہاں پہ add کرتا ہوں duration okay so let's say میں یہاں پہ اس کو call نہیں کرتا ہوں اس کو میں ایسی رہنے دیتا ہوں container میں یہاں پہ ایک اور container بناتا ہوں اس column کے اندر میں اس data کی اوپر یہاں پہ ایک اور container بناتا ہوں container اور اس container کو یہاں پہ ہم نام دیتے ہیں نام تو خیر نہیں دیتے بٹ اس container میں یہاں پہ ہم height اور width set کریں گے کہ جب بھی میں اس on click method پہ click کروں اس container پہ click کروں ٹھیک ہے جب میں اس پہ click کروں تو ہمارے پاس اس container کا جو shape ہے جو size ہے وہ increase ہونا چاہیے so میں یہاں پہ دو variable بناتا ہوں int not int but double variable میں یہاں پہ بناتا ہوں ایک ہوگی height اور initially اس کی height ہم رکھتے ہیں hundred اور اس کے double width جو ہمارے پاس ہوگی initially اس کی width suppose کرتے ہیں کہ 200 ہوگی so جب بھی میں اس پہ click کروں گا تو اس میں increment ہوگی اور animated یہ value change ہوگی so یہاں پہ میں اس container کو replace کرتا ہوں animated container کے ساتھ okay so یہاں پہ سب سے پہلے اس کی جو width ہم نے define کی تھی width اس کی ہوگی w جو ہم نے اوپر ایک variable بنائے ہیں اور height اس کی ہوگی height h جو کہ ہم نے variable بنایا ہے اور duration اس کی set کرتے ہیں duration duration اور اس کی duration یہاں پہ set کرتے ہیں کہ یہ millisecond let's say کہ 300 millisecond پہ یہ کچھ work کرے گا سب سے پہلے okay 300 millisecond پہ یہ work کرے گا so animate ہوگا یہ 300 millisecond پہ animate ہوگا but سب سے پہلے ہم basic container کو دیکھتے ہیں okay اس کو کمینٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم call اس کیا کریں گے اس call method کے اندر یہاں پہ sit جو ہمارے sit stat method کے اندر جو height ہے اس height کی value ہم increase کریں گے plus اور یہاں پہ 8 کریں گے 50 اس میں اور جو width ہے same اس میں ہم plus کریں گے 50 ابھی ہم جاتے ہیں اس call method کو ہم نے call کیا ہوئے on click پہ so ابھی ہم اس کو اگر click کریں اس method کو اس کا container کی ہم color define کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا color پتہ چلے کون سے color کا ہے کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو تو comment section میں بتائیں so میں یہاں پہ color define کرتا ہوں اس کا color define کرتے ہیں یہاں پہ green command s so جب بھی میں اس click میں click کروں گا تو یہ جو container ہے اس کی value ہو رہی ہے but یہ directly increase ہو رہی ہے میں اس کو hot reload کرتا ہوں پہر سے اور پہر سے اس کو سمجھتے ہیں so اس میں جب بھی click کر رہا ہوں so یہ جو container ہے اس کی value direct increase ہو رہی ہے so میں چاہتا ہوں کہ یہ animated increase ہو تو یہاں پہ میں اس کو کیا کروں گا اس میں animated container add کرتا ہوں یہاں پہ ابھی اور animated container اور یہاں پہ اس کو save کرتے ہیں hot reload کرتے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں اس پہ animation so ابھی جب بھی میں اسے click کر رہا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ animate ہو رہا ہے let's say میں اس کو کر دیتا ہوں 600 اور ابھی اس کو hot reload کرتے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ابھی slow مجید اس سے slow animate ہوگا so یہ لگی گا ابھی fancy ابھی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر ایک اور property ہے وہ ہے curve تھی سو یہاں پہ ہم curve define کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی animation ہوگا so let's say میں یہاں پہ اس میں define کرتا ہوں bounce out کا animation اور اس کو save کرتے ہیں hot reload کرتے ہیں ابھی اس کو ہم click کرتے ہیں اس پہ so آپ دیکھ سکتے ہیں bounce ہو رہا ہے جب animate ہو رہا ہے let's یہاں پہ کوئی بھی آپ animation add کر سکتے ہیں میں یہ add کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو ابھی check کرتے ہیں okay run کرتے ہیں okay click me پہ click کریں تو دیکھیں آپ اس animation کو difference دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی بھی animation is correct جو animation is کو hit کرتے ہیں correct کیا ہے let's say اس کو check کرتے ہیں okay so یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں slow then animated so یہاں پہ ایک اور property ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں میں تو کہتا ہوں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ ہے transform کی اور transform accept کریں matrix 4 تو یہاں پہ میں pass کرتا ہوں matrix 4 تو جب بھی میں چاہتا ہوں کہ اب یہ یہاں پہ matrix 4 basically کیا ہے یہ 4 row اور 4 column ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں add کرتا ہوں اس میں ایک property dot لگا کے تو میں کہوں گا کہ جب بھی میں اس پہ click کروں تو اس کو rotation دینی چاہیے کتنی آہ جو بھی x ایکسس پہ so اس کو rotation دینی چاہیے 50 اس کو روٹیٹ کرتے ہیں توڑا سا زیادہ 100 پہ اس کو روٹیٹ کرتے ہیں sorry not y ایکسس بٹ z ایکسس y ایکسس پہ ہمارے پاس یہ روٹیٹ ہو رہا ہے بٹ ہمیں کوئی خاص سمجھ نہیں آرہا تو میں یہاں پہ add کرتا ہوں z ایکسس z پہ rotation تو اب ہی ہمارے پاس یہ container روٹیٹ ہوگا z پہ 100 پہ تو میں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پہ جو width ہم نے define کی تھی اس کو یہاں پہ add کرتے ہیں اور اب اس کو run کرتے ہیں sorry not width بلکہ اس کے height یہاں پہ set کرتے ہیں کہ height کے according یہ روٹیٹ ہوگا جب جتنی height اس کی increase ہوگی so اب اس کو run کرتے ہیں so یہ ہمارے پاس ابھی rotate ہوا بھی ہے 100 پہ ابھی میں click کرتا ہوں تو یہ increase بھی ہوگا اور rotate بھی ہوگا so آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح animation بھی ہو رہی ہے اور یہاں بھی rotation بھی apply ہو رہی ہے so جتنا ہی میں اس button پہ click کروں جو container ہے وہ rotate ہو رہا ہے اور screen سے وہ out ہی چل گیا ہے so اس کو ایک بار out reload کرتے ہیں okay اور اس کو screen کے اندر لے گیا آتے ہیں یہ out چل گیا اب ہو گیا so اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں میرے خیال سے ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اور ایک پیچ سے دوسرے پیچ میں navigate کیسے ہوتے ہیں اس کو ہم switch کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی okay جو last task ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس code کو کرتے ہیں getup پہ push تو میں یہاں پہ terminal on کرتا ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلے جو ہم work کیا ہے اس کو ہم push کرتے ہیں get aid اور comma اور اس کے بعد get commit کرتے ہیں کہ ہم نے جو work کیا ہے اس کو یہاں پہ ہم commit کریں گے minus m اور یہاں پہ ہم message pass کریں گے جو بھی ہم نے کیا ہے میں یہاں پہ کرتا ہوں update hit enter create کرتے ہیں minus m dash 7 hit enter اور یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں push get push minus u origin اور یہاں پہ اس کو push کرتے ہیں dash 7 پہ hit enter یہاں پہ میں enter کرتا ہوں email اور enter کرتا ہوں اور یہاں پہ enter کروں گا میں password اور hit enter اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی مسئلہ ہو اور کہیں پہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم اہم رکھتے ہیں بیس لائک کا سو لائک کر دیں ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں آج کیلئے اتنا ہی take care and bye bye ملتے ہیں ۗ موسیقی